شائنہ بی بی شائنہ بی بی ادھر بھابی بولا رہی ہے وہ آئے وہ بکتہ کتنی بار میں نے بولا ہے کہ آرام سے آیا کرو اور دروازہ نوک کر کے آیا کرو تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی معاف کر دی جی لائے میں آپ کے ناخن کار دوں رہنے دو شام میں زینب کی مہندی پہ بھی جانا ہے ناکھو نہیں ٹوٹ گیا میرا اور کونسا کوئی گورنر آیا جس کو سلام کرنا ضروری تھا حالا ممتاز ہے نا ان کا بیٹا آیا ہے نا مقصود جی وہی تو تو میں کہہ دیتا ہوں آم مصروف ہے اچھا سنو جی وہ بشیر سے کہہ نا گاڑی نکالے میں گاڑی سکھوں گاڑی نکالے اور بھابی جی سے کیا کہوں چھوڑو بھابی جی کو چو میں کہہ رہی ہوں وہ ہی کرے موسیقی ہے ہاتھ گاڑی نکالے میں ہاتھ موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے وہ بکتا کو میں نے کہا کہ آپ کو پیغام دے 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 ہاں بکتا کچھ کہتو رہی تھی وہ دراصل میں آپ نے ناکھون پایل کر رہی تھی اور اس کے اچانک آنے سے پایل کرتے کرتے ہیں میرے ناکھون پایل کر رہی تھی اس کو دانٹے دگی اس لئے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی یعنی کیا آپ کے ناکھون کیا آپ کو اتنی فکر تھی کہ آپ نے کسی غریبی سونی بھی نہیں اور دیکھیں میرے ناکھون کتنے برے لگے مجھے میرے ناکھونک ہے کہ آپ کو اس نکھار کی ضرورت ہے تو ہاتھ بہت مکم شورت ہے تاریف مطلب میں اتنے آگے جانے کا حق نہیں ہے آپ کے بات سے بای جی میں آپ کو گاڑی سکھا دے مجھے کسی کے سبک سکھانے کی ضرورت ہے میں ہر کام اپنے زورے بازو پر کریں تم جا ویسے یہ ضرورت سے زیادہ کانفیدنس ہے اگر گاڑ گئی تھی کیوں لگے گی میں ہر کام بہت سوچ سمجھ کر دیکھتے ہوں اس لئے میرا کوئی بھی کام بگڑتا نہیں تو ہم سب کو ساری کام آپ کے ساتھ کرنے چاہیے تاکہ ہمارا بھی کام نہ بگڑے دوسروں کی گیارٹینوں لیتے ہیں موسیقی اے یہ اچھے کپڑے پہن کر بیٹھنے سے گردن اکڑا کر کوئی سیٹ نہیں بن جاتا اے ماں ایک دن سیٹ بھی بن جاؤں گا اور انشاءاللہ تو دیکھ لے نا اس گھر کے بار بورڈ لگاو کا بڑا بڑا سیٹ مقصود ویلا ویلا نہیں ویلا نکھٹو اب کونسا بفت آنے والا ہے ہاں اتنی عمر گزر گئی تیری شادی کی اپنے رشتہ لینے جاؤں تو کیا کون لوگوں سے ہزار باتیں سننے کو بھی اما یہ کوئی فکر کی بات ہے کیا تُنے سننے نہیں اما گھوڑا اور مرد کبھی بوڑا نہیں اللہ پاک کا دیر سب کچھ ہے الحمدلللہ رب العالمین دکانے ہیں عزت ہیں کرایا آتے ہیں ہم گھر میں سکون سے بیٹھ کے کھاتے ہیں یہ بھی اللہ نے بڑے کم لوگوں کے نصیبوں میں رکھا ہے یہی تو میں کہہ ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس دکان ہے تو ہزار ہے اور تُو ہڈا رام بن کے بیٹھ ہوا ہے کیا چاہتی ہے اما کیا کھڑو ساری دکانے کھالی کروالو اور خود سیلزمن بن کے وہاں بیٹھ جاؤ یہ چاہتی ہے ارے تُس سے تو یہ بھی نہیں ہوگا بس کر دے اما چاہتی ہے مکھٹو کہیں کہ میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ جتنا پیسہ آتا ہے دکان کا اپنے شو شاہ میں اڑا دیتا ہے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ نگرانی کر نگرانی وہ ہی تو کر رہا ہوں میں اپنے پر نگرانی کہہ رہی ہوں اور دکانوں کی نگرانی کر کم بخات دو منٹ گھر میں بیٹھ جاؤ تانے دینے ہی شروع کر دیتے اببہ زندہ ہوتے تو کیا اببہ اببہ یاد آگیا اببہ ہوتے تو میں بھی نہ کہتی کچھ وہ خود ہی سمال لیتا تے بھی وجہ سے ہی مرے حادل آج زندہ ہوتا تو یہ سب دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ارے پلیز بھابی اب روئیے گا تمہیں کیا ہوا ہے تم کیوں اتنے اداس اوہو یہ تو لگتا ہے کہ کچھ نارازگی والا سلسلہ ہے ایدھر آو ایدھر آو ایدھر آو ایدھر آو یہاو یہاو بیٹھو ہارون بیٹا دیکھو یہ تمہارے لیے ہے ایک جیپ ٹھیک ہے اور یہ تمہارے لیے ہے جہاز اوکے اور یہ ہے ایک کار اس کار میں تمہارے ساتھ بیٹھے گی تمہاری ماما اور پیچھے بیٹھے گی تمہاری پپو نہیں میں پپو ہونے بیٹھا ہوں ہے کیوں بھائیں کیوں نہیں بیٹھا ہوں گے آپ کے لئے تو پیڑے جنہ سارے جوٹھا ہوں گے اوہ جیلیسی اچھا تمہیں ایسا کرو میری لیے یہ جو کپڑے اور جولری آئی ہیں یہ سب تم لے جی نہیں میں کوئی لڑکی نہیں ہوں میں تو بڑے و کے دن چلوں گا ہاں ہاں نہیں نہیں کیا کرتے ہو ہاں ہوں گے میں نے تو میرے دل پر ہاتھ ڈال دیا گم سے نہیں کھیلتے بری بات ہاں 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 چینی ہاں رے جتری بس آپ پیتے ہیں چینی ہاں پیتے ہیں ہاں میں تو پھیکی چاہ پیتے ہیں مسکراتی بھی کم ہے زندگی میں کتھاس بھی آپ کو کم کر دی ہے کیوں کس نے کہا کہ میں کم مزگر آتی جب بھی آپ کا دھیان آتا ہے وہی سنجیدہ چیرہ وہی دو ٹوک جملے بوننے والا چیرہ آپ کو میرا دھیان بھی آتا ہے ایک بار ملاقات ہو جائے تو دو چار دن آتا ہے صبح دوپہ شام اور باقی کے دن باقی کے دن بس یہی سوچتا رہتا ہوں کہ اس بار ملاقات ہوگی تو آپ سے کہوں گا کہ شاہینہ اس کو رائع کر دیں اچھی لگتے ہیں سیڑ گلزار مجھے اچھا لگا ہے اور ان لوگوں کو بھی شاہینہ پسد آئی ہے لیکن ایک علجن ہے کیسی علجن خاندان بہت بڑا ہے ان کا تین شادیاں تو اس کے باپ نہیں کی ہیں نو بچے ہیں ان کے اب بڑی بہو بنا کر میں اپنی بیٹی کو پھسا نہیں سکتا سجاول کئی رشتے پر غور کر رہا ہے اس میں ایک نام تیرا بھی شامل ہو جائے گا مجھے میں نے سنا ہے بھرے بسنس مینوں کی اور ڈاکٹروں کی رشتے ہیں ہمیں شاہینہ کے لئے ہماری دال گل جائے گی ہماری دال گل جائے گی مجھے میں نے بہت بڑا چاہویز کرایا شاہیناس پر کہ وہ اپنے سوسر کے سامنے میری زواد بولے ہماری دال گل جائے گی ہماری دال گل جائے گی آپ کے خوالے ہیں وہ جو کلی پی آئی تھی ان کے جو بیٹے ہیں جو بڑا ہس آتے کیا نامین کا مقصود ہاں جی وہی وہی وہ آپ کا پوچھ رہے ہیں کہاں ہے وہ اوڈا لون میں ہی ہے کہہ رہے ہیں موسم بہت اچھا ہے ہوا بہت اچھی چل رہی ہے موسم کہہ رہا ہے کہ اندر نہ جانا تم نے کیا کہا میں کیا کر رہی میں نے کہا یہی کہ میں دیکھتی ہوں آپ کہا ہے ان سے کہہ دو کہ میں سوری دن کے بارہ بجے تو کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہے گھر پر نہیں ہے کہہ دو کہ میں سوری جی اچھا بس سجاول بھائی کو میرا پیغام دے دینا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میرا رشتہ ہمیشہ اپنی بہن کے ساتھ جڑا رہا ہے وہ بھاپ ہے وہ جیسا چاہے کر سکتے ہیں یہ تو ان کی مرضی ہے لیکن میں بھی شاہنا کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوڑے موسیقی 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 وہ ان تصویروں میں کیسے ہو سکتا کیوں کیوں نہیں ہو سکتا میرا مطلب ہے کہ ممتاز خالہ نے پیغام بجھوایا تھا نا اببا جی کے لیے تو وہ پیغام مجھے اببا جی تک پہنچانا تھا کیا میں نے تو تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی ایک کان سے سنا اور دوسرے سے اس کا فیصلہ کرنے والی آپ کون ہوتی ہیں ایسا نہ ہو کہ مٹھائے کا ڈبا آ جائے اور اس کی شادی کہیں اور اور ہو جائے پھر مجھا ہی تو آئے گیا ماں لیکن ڈببانی ٹوکرہ آئے گا ٹوکرہ لے گئی اب تو بات کنفرم ہے کہ ضرور کوئی بات ہے تو مجھے صاف صاف مرداد ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے چل سچ بدا کیا بات ہے ابھی نہیں تھوڑا سابر کریں میری خواہد ہے ممتاز کا بیٹا جی بس آگے ایک لفظ نہ نکالنا میری بیٹی ایسی نہیں ہے اور تم اچھی طرح جانتی ہو جانتی ہوں ابا جی پتہ نہیں شاہینہ ایسا کیوں چاہتی ہے لیکن سچ یہی ہے کہ وہ مقصود کو پسند کرتے ہیں کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ میں زیادہ کچھ نہیں جانتی ہے ابا جی بس اس نے مجھے کہا کہ میں یہ بات آپ تک پہنچا دی ابا جی میں آپ کو دکھ پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی میں نے صرف سچ بولا ہے آپ کے پوچھنے پہ اپنی دل کی بات کی ہے لیکن ابھی فیصلہ آپ کے پاس ہے مجھے بس یہی کہنا تھا با جی آگے آپ کی جو مرسی لیکن آپ کی نے کہا تھا ایک پر مٹھی میں بند ہیرہ ایک چمکیلا پتھر ہوتا صرف جب تک کہ انگوٹھی میں جڑ نہ جائے مقصود بھی ایک ایسا ہی ہیرہ ہے جو ہمارے ساتھ جوڑیں گے تو بے شکیمت ہو جائیں گے آگے آپ کی مرسی یہ کھا کھا کے مستنڈے ہو گئے ہو تم دماغ کیوں نہیں کام کرتا تمہارا جب رات میں نے کہا تھا کہ صبح ہو جانا ہے مزار پہ تو چیک کیوں نہیں کی گاڑی چیک کیا تھا صاحب اچانک بتانی کیا ہوا بتانی کیا ہوا ہے اچانک کھڑی تو ہے نا گاڑی کم از کم میں ٹیلی فون کر کے دوسری گاڑی منگوا لیتا مقصود بھی سلام علیکم خالو خالو سلام کیا ہوا گاڑی خراب ہو گئی ہے خالو اگر آپ کو مناصر چندے تو کوکہ منی گاڑی آپ کے شایہ نشان سے نہیں ہے لیکن اگر آپ مناصر چندے تو دیکھو سوال میں اتنا آگر لگانے سے سوال رمبا ہو جاتا ہے اور جواب بھی رمبا ہو جاتا ہے میں تو آپ کو شکتاہل کرنے کی توشش بھی چلو 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 ٹھیک ہے کوئی حج نہیں ہے جا لگتیوں کو بلا ٹھیک ہے 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 کیا دعا مانگی دعائیں بتاتی نہیں جاتی تو اتنی اجاز کی لگ رہے اور اگر میں کہوں کہ آپ اتنے خوش کیوں لگ رہے تو بتا دوں گا کہ میں اتنا خوش کیوں بتا دیں بھئی جب انسان کی مراد پولی ہوتی ہے تو خوشی تو ہوتی ہے نا کونس پر پھر رات کو خواب میں دیکھا تھا تمہیں آگا ایک خواہش کی تھی کہ تم نظر آجائے تو بہانے سے تمہارے گھر آنے کا سوچ بھی رہا تھا لیکن کوئی صحیح علم بہانہ سوچ جائیں آپ پھر خدا کی قدر دیکھو آج صبح تم سے ایک ملاقات بھی ہو گئی تم نظر بھی آ گئی تم شبات بھی ہو گئی اور ہم دونے قدم سے قدم منا کے بھی چلیں چند سیڑھیاں تیہ کرنا باقی ہیں ملاقات کا وقت ختم ہو جائے کیا کہنا چاہتی ہوں؟ یہی کہ خواب اچھا تھا لیکن تعبیر اچھی نہیں تھی مجھے ادھوری باتیں پسند نہیں بلکہ کسی بھی چیز کا ادھورہ پانی مجھے پلکل پسند اسی مسکرار سے تو حمد پا کے میں نے پیغام کچھایا تھا اما کے ہاتھ؟ وہ پیغام تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ممتاز خالا کان میں گھرس کر ادھار مانگے ہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر سیڑھ سجاول کی بیٹی پر رشتہ مانگنا تھا تو ایسے مانگے جیسے حب تھا شاہینہ کے شایان شاہن اب کیا سوچائے کیا کرنا ہے مقصود کا کس کے مطھے مانگی اسے مطھے کا کیا مطلب؟ آرے میں تو مقصود کی ایسے اچھے گھر میں شاہدی کروں گی بہت پیسے والے ہوں کروڑ پتی بھائی میرا تو اکلوتر بیٹا ہے نا سونے میں تو لوں گی اسے سونے میں اے اممہ اممہ تیرا بیٹا تل کے سونے میں پیار کریں دار پیار کریں وہ کہتے ہیں کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے دیر ضرور لگیں لگیں ان میں شانے پہ تیر لگا ہے اممہ اچھا؟ اب آپ کے سارے تانے خطا آرے مرکے کریں آرے باست کیا میری بیٹی شاہینہ کی طبیعت میں حاکیمانہ پن ہے اسے میں نے بڑے لات سے پالا ہے وہ کسی کی الٹی سیدھی بات نہیں سن سکتی اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ چونکہ مقصود کمردبہ ہے تو وہ شاہینہ سے دپتے رہے گا لیکن اببا جی لیکن لیکن کچھ نہیں تم ایسا کرو فون کرو اور ممتاز کو بلاو ماشا اللہ ماشا اللہ میری خواہش آئی سے پوری ہو جائے گی میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کوشش کبھی رائکہ نہیں جاتی آہ تم نے کوشش کی تھی م Kings اگلا لو یہ بھی گھنگڑ تھی اٹھانے کا تماکہ نہیں تی آتانا آپ کے احترام میں اور ادب میں کھڑی تھا احترام ادب آپ کے جسے اللہ نے pounding کیوں نہ اائترام بھی کرو اور یہی بات گھنگڑ کہ تو یہ نہیں چید ہو گیا ملتا ہے ملتا ہے ماشاء اللہ ساٹھی سا ملتا ہے ملتا ہے شاہینہ ملتا ہے شاہینہ شاہینہ اس پاس 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 ہمارے گھر ہے تو کوئی خاص طوفہ تو اسے دینا چاہیئے تھا نا بچی وہ انجینئر کو آپ نے بلوایا تھا خیریا انجینئر وہ دراصل میں شاہینہ کے لیے نیا گھر بنوا رہا ہوں گھر میں جانتا ہوں کہ مقصود کا گھر چھوٹا ہے وہ میری بیٹی کے محارکہ نہیں ہے ہاں لیکن ہم تو ان باتوں سے پہلے واقع نہیں تھے واقف تو تھے مگر واقف ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شاہینہ اسی گھر میں رہے ارے بھئی اگر مقصود گھر نہیں بنوا سکتا تو میں تو بنوا سکتا ہوں اچھا لو یہ سمحال کے رکھو میں درہا دیکھوں کہ شاہینہ ابھی تک پہنچی کیوں یہ انگوٹھی یہ کس نے دیئے تمہیں مقصود نے دیئے اتنی معمولی سی انگوٹھی جتنا میں تمہیں جانتی ہوں ایسی انگوٹھی کوئی تمہیں موفت میں بھی دینا تو تم نہ لو کیسی باتیں کریں بھابی مقصود کے دیئے ہوئی انگوٹھی ہے سارا سونا چاندی ایک طرف اور مقصود کے دیئے ہوئی انگوٹھی ایک طرف مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ تم اتنا چاہتی ہو مقصود کو اور کب سے کوئی خبر نہیں بلکہ تم نے خبر ہونے ہی نہیں تھی اندازہ تو مجھے بھی نہیں ہے اچھے لگتے تھے پھر اتنا اچھے لگنے لگے کہ ساری دنیا بری لگنے لگتا بسے وہ واقعی بہت اچھا اسلام علیکم خالا والیکم السلام بیٹا جیتی رو کیسی طبیت ہے تمہاری تو بہت 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 اور یہ مقصود کا ہے وہ کپڑے بدل کر آرہے ہیں دیکھو بیٹا پہچے تو تم میری بھانجی ہو لیکن اب میری تم بہو ہو مقصود کی طرح تو مجھے امما کہا کرو ٹھیک ہے خالا میرا مطلب ہے امما کا ایسی ساکتے میں نہ کوئی کھائی کی آئی ساکتے میں نے کھائی چھوٹا idealی باور پہ破 کھائی کا خیار باور پہ ایک اے روک کھائی چیار کھائیㅋㅋ میرے این کھائی کی آئیے م Past Knock Knocked ی چیار دیو وقت کو شکریہوں کھائی او dumpر انداز نہیں کیا روکبر سے کیہے اس کھائی معلوم پہ انداز نہیں رہی اس نے دھائی جمع لیا ہے نہیں وہ اس کے ٹیسٹ ہو رہے گا ٹیسٹوں کے بعد ہی بتائیں گی کہ کیا مسئلہ ہے شہناخ تم اکیلی آئی ہو آئی سجاول نہیں ہے شہر سے باہر گئے ہیں میں نے سوچا تو ان کو فون کروں گے کہ وہ خامسا پریشان ہو جاتے اس لیپون نہیں کیا آپ کو ڈاکٹر بلائیں چلے میں بھی آ رہی ہوں آرے یاللہ سب خیر کرنا سس ٹھیک یہ ہماری ابتدائی تشخیص ہے باقی ریپورٹ آنے کے بات ہی میں بتا سکنے گی اس کا کوئی علاج تو ہوگا جی جی ان کا علاج ہے ان کا آپریٹ کرنا پڑے گا آپریٹ کرنا پڑے گا آپریٹ کرنا پڑے گا ٹاپٹر صاحبہ پیشنٹ بہت بری طرح چلا رہی پلیس آپ آکے دیکھ لیں آمچہ بہت درد ہو رہا ہے پہلے تو رک رک کے ورہا تھا آپ تو پار پر ہو رہا اچھا بس پھوڑی سی ہمت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اے ڈاکٹر اتنا درد ہو رہا ہوسے انجیکشن کیوں نہیں لگاتی میں انجیکشن لگا چکی ہوں اور ہی آپری اپریشن کرنا پڑے گا ہاں میں فائل بنا دیتے ہوں میں جا کے مقشود کو بتاتے ہوں ہاں شاہینا باس باس سالہ سب ٹھیک کر دے گا اس اپریشن کے بات تو وہ کبھی ماں ہی بن سکے گی آپ بلکل ٹھیک سوچ رہی ہیں اس اپریشن کے بات پیچنٹ ماں بننے کی صلاحیت کھو دیں گے یہ کیا کہہ رہی ہے ڈاکٹر میں نے کہا آپ کی بہو کبھی ماں نہیں بن سکتی سائن دے ہی کھرنا مقشود اس میں حیرت کی کیا بات ہے فائل میں سب کچھ لکھا ہے زندی میں تھا نا نہیں پڑ سکا کمال پیشنٹ آپ کی بائیف ہے نا آپ کو تو ساری انفرمیشن ہونی چاہیے رہنے گا ڈاکٹر ہم نے نہیں کرانا کوئی اپریشن 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 ارے درد ہے دوائی لو اور گھر چلو باس خالا شاہینا کی زندگی کا سوال ہے وہ مر جائے گی مکسود سوچ کیا رہو سائن کرو نا میں نے کہا نہیں کرانا سائن اگر باؤ ماں نہیں بن سکتی تو میں نے کہا باؤ کو شوکت میں سا جانا میں نے تو اپنے اللہ سے اپنے مکسود سے سار بیٹے مانگے حرمد مکسود کیا سوچ رہو تمہاری بیوی کی زندگی کا ماملہ ہے ارے یہاں ہماری نسل کا ماملہ ہے میں لانت بیشتا ہوں ایسی نسل پہ جس کے شرط میری بیٹی کی زندگی ہو ڈاکٹر میں اپنی بیٹی کی زندگی کا مختار ہوں بتائیے کہاں سائن کرنے مجھے کیا ضرورت پڑھی ہے جھوٹ بولنے کی یہ لو آگئی نا تمہاری بابی اسی سے پوچھ لو کیا ہوا ہے اممہ گری میں میں کبھی ماں نہیں بن سکتی یہ آپ نے بتا دیا اس کو کیوں کہا آپ نے اس سے اس پوچھ اممہ اس کا مطلب اممہ ٹھیک گری کیا ضرور تھی یہ فشت سے جاڑنے کی آپ کو اے بھائی ہم تو اپنے نصیب کو رو رہے تھے ہمارا اے کلوکا بیٹا ہے ہم کس کے پاس جا کے فریاد کریں ہیلو تم نے دیکھا مقصود خالہ کی اس حرکت سے کتنا صدمہ پہنچا ہے شاہینہ کو کیا جہل سکے کی اس صدمے کو جوڑا ساتھ اترہم کر لیتی اس کی جان پر آپ اے خالے جان کو لے کے چاٹیں گے کیا بیٹھ کے اے بھائی ہم تو اپنے نصیب کو رو رہے تھے ہمارا اے کلوکا بیٹا ہے ہم کس کے پاس جا کے فریاد کریں عمر بھر کا روگ لگا اس کو روگ نہیں لگا دیمک لگ گئی ہے دیما مجھے آجا 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 آرام سے آجا آرام سے میں سہارا دھتا مقصود رہا گیا بتایا ت tail کہ ممتاز خالہ کی طبیعت خراب ہے تو اس کو امیٹنسی میں جانا پڑ گیا کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ہمارے گھر سے قریب ہے آ جائے گا جب اسے تمہارا پتا چلے گا تو وہ آ جائے گا خالہ کہہ رہا تھا ہوں عورت بھلے اندھی ہو لنگڑی لولی ہو بچ شکل بہت انسا بارت بارت ہی نہیں رہتی ہو یہ کب کہا ہے خالہ رہے تم سے وہ تو چلی گئی تھی اس دن چانے سے پہنے جب اپنا بیگ اٹھانے آئی تھی اس پتہ ارچہ تم چھوڑو خالہ کی باتوں کو مقصود کی بات کرو وہ تو تم سے پیار کرتا ہے نا ہاں تو چاہے آ جائے گا وہ پریشانے ہوں مقصود کیا ہے خیلو کیوں آئے ہو یہاں خالہ وہ میں شاہینہ سے ملنے کے لئے آیا بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں شاہینہ کا نہیں خالہ وہ حسین اممہ کی تغییر پر یہ خراب ہے تمہاری ماں مر تو نہیں گئی تھی نا ہیلو تم نے اس وقت میری بیٹی کو نظر انداز کیا جب اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم میرا داماد بننے کے قابل نہیں تھے صرف اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر میں نے تم جیسے آدمی کو مو لگایا لیکن تم جیسے ثابت کر دیا کہ چھوٹا آدمی چھوٹا ہی رہتا ہے جاؤ چلے جاؤ میری بیٹی تم سے نہیں مل سکتی یہ خالب بیوی ہے میری آپ کیسے روک سکتے ہیں مجھے میں سیٹ سجاون ہوں میں نہ صرف تمہیں روک سکتا ہوں بلکہ تمہاری زندگی بھی ختم کر سکتا ہوں جاؤ چلے جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میری آواز گاڑ تک پہنچے اور اس کی گولی تم تک چلے جاؤ یہاں سے ہلو 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 گٹ آؤٹ گٹ آؤٹ کیونکہ جو کچھ سیڑ سجاول نے اس کے ساتھ کیا ہے نا اتنی عزت اس کے بعد تو وہ وہ وہاں جانے کا روخ بھی نہیں کرے گا دیکھا میرا کاما آگیا ہے نا لائن پہ ورنہ بیٹھا ہوتا اس باج ورد کی گپڑوں سے لگتا ہے یہ تو ہے آپ کی مطلوبہ نمبر سے اور نے نہیں وہ اپنے انبان کی طرف بھی دیا آج ہم جب ہی تو میرے دوست کے مو پہ بارہ بج رہے ہیں جلالہ جشن منا کے آتے ہیں بڑا مزا آئے گا مکسود 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 کافی عرصے سے منت کر رہی تھی مکسود 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 بھی بتا دیں گے پہلے اس حجر کا تذکر کریں مکسود 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 ایسی دوسر معالی مکسود 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 کون چاندھی ہے اس کے سامنے یہ بات مد کہنا دل ٹوٹ جائے گا تمہاری بیٹی کرو ہر وقت تمہاری تصویر سے باتیں کرتی رہتی ہے اس اپنے باپ سے ملنے کا باہر چاہت ہے آج باست بند کرو میری کوئی بیٹی نہیں ہے سونا تم میں مرے کسی چاندھی کو اجانتا ہے موسیقی موسیقی اور ممتاز کو دیکھو کہتی ہے کہ میں نے بیمار بیٹی اس کے حوالے کر دی ارے میں اُلتا ان پہ کیس کروں گا کم بقتوں پہ میں کیس کروں گا کہ میری بیٹی کو اس حال تک پہنچانے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے مزہ بتاؤ خیر میری بیٹی کے ساتھ تو جو کچھ ہوا سو ہوا لیکن اب میں مقصود کو قبر تک خود پہنچاؤں گا اپنا جی صبر کریں آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے اچھا ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں لیکن اگر ایسی بات کی جائے تو پھر انہیں پورا بھی کرنا چاہیے ارے سیٹھ جاوال کوئی معمولی آگی چاننی بیٹا اٹھو دیکھو تو کون آیا ہے اٹھو سونے دینا نانو اٹھو تو ساہی دیکھو تو کون آیا ہے پغلی میں نیند آ رہی ہے اچھا اٹھو تو ساہی اٹھو اببو میرے اببو آپ آ گئے امی یہ تو سچ بوچ میرے اببو ہے وہ ہی تصویر والے تو اور کیا ایک منٹ نہیں لگایا اپنے خون کو پہچاننے میں اور کیا چاننی تو پہچان لیا بس اب بیکنا یہ ہے کہ مقصود اپنی بیٹی کو پہچاننے میں کتنا وقت لگاتے ہیں موسیقی موسیقی ہیلو میں شاہینہ بول رہی ہوں جانتی ہوں خالا مقصود کا ہے مقصود سے کیا کہا نہیں بیوی ہوں میں ان کی اور میں ماں ہوں اس کی تو کس نے کہا کہ آپ ماں نہیں ہیں وہ آپ کی جگہ ہے اور یہ میری جگہ میری سیٹ قیامت تک بوک ہے اور اولاد ماں کے نام سے ہی اٹھائی جاتی ہے مگر یاد رکھنا بی بی ایک کرسی پہ چار بیٹھ سکتی ہیں آپ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں گردہ ضائع نہیں ہوا دوسرا کام آ جائے گا یا پھر نیاں لگوالیں گے اپنی جڑے کٹوا کر آئی ہو تم بہورانی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی خالب؟ کیا شبوت ہے تمہارے پچھ کے یہ لککے بھیری ہے اگر آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لیا ترہ ترہ کے چیس ہیں اب آپ تو باپ دادہ کا بھی پتہ لگا دیتی ہیں ضرور کر لے دسلی پوری طرح سے موسیقا 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 بردہ زائی نہیں ہوا دوسرا کام آجا ہے شاہینہ 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 میری بیوی ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں کیسے اس کو دکھ دے سکتا تم کتنا سکھ دینے والے ہو یہ سب ہم لوگ دیکھ چکے ہیں خالو تین مہینے سے وہ ساتھ ہیں میرے آپ اس سے پوچھ رہی ہیں کبھی آکے اس نے آپ کو میری شکایت کی تیرہ دن سے وہ میرے ساتھ ہے شکایت کی فیرز بہت طویل ہو جائے گی مقصود خالو ہم بہت خوش تھے خدا کی قسم آپ چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں شاہینہ سے ویسے ہی خوش تھے نا جیسے تیرہ دن اسے خوش رکھا ہے ہیلو یہ کیا ہے تمہیں ان کاغذوں پر لسخت کرنے ہیں نہیں خالو نہیں نہیں ہیلو ہیلو خالو نہیں میں یہ نہیں کروں گا میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں شاہینہ کو تم نہیں چھوڑ سکتے اسے خالو آپ واپس کر دیجئے میں اسے لینے آیا ہوں آپ پت کرنے کی بھی کچھ اصول ہوتے شاہینہ یہ اب آپ مجھے سکھائیں گے محبت میں انسان اپنی عزت نہیں کھوتا خواہ اس کی جان چلی جائے اور تم خود کو رد کرنے جا رہی ہو بہرحال ہم تمہارے بڑے ہیں تمہارا اچھا برا ہم سمجھتے ہیں اببا جی بلوائیں تو چلی جانے یہ اببا جی کی عزت کا بھی سوال ہے ملیس نہیں خالو مہر میں اسے لینے آیا ہوں واپس کیجئے مجھے لینے نہیں آئے ہو تمہیں بلایا گیا کیا کہنا چاہ رہا تم شاہینہ کو خوش رکھ سکو گے خالو یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے ویسے ہی خوش رکھو گے نا کیسے رکھو گے خوش جب تم اتنی بے پروائی کرتے رہو گے اور تمہاری ماں اس کو چڑھاتی رہ گی تنگ کرتی رہ گی اس کو اس کی کمزوری یاد دلاتی رہ گی نہیں ہوگا نہیں ہوگا میں ہلو قسم کھاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں میں اممہ کو منع کر دوں گا خالو میں وعدوں پر یقین رکھنے کے بجائے ثبوت پر یقین رکھتا ہوں تمہیں یہ سب لکھ کے دینا ہوگا اور میں تمہیں شاہینہ کو خوش رکھنے کی قیمت دوں گا قیمت؟ یہ میری نئی شوگر مل ہے جو میں شاہینہ کو دے رہا ہوں تاکہ تم اسے خوش رکھ سکو اور یہ دھاگے کی فیکٹی ہے میری تمہاری ماں کے ہونٹ سینے کی قیمت تاکہ وہ کبھی شاہینہ کو تانے نہ دے سکے اور یہ کلیفٹن والی کوٹھی ہے تاکہ تم اپنے دل میں کبھی دوسری شادی کا خیال نہ لاؤ شاہینہ کو جاہداد کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی دے رہا ہوں ماں کا کلاتا ہوں خالم اولاد تو ضروری ہیں ٹھیک ہے اور یہ گلشن والا پلوٹ ہے اور ہاں ایک بات تو میں تمہیں بتانی بھولی گیا یہ سب کچھ میں تمہارے نام لگا رہا ہوں لیکن شرط وہی ہے شاہینہ خوش رہے گی تو مقصود خوشحال ٹھیک ہے 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 مجھے یکینت کوئی آئے یا نہ آئے آپ ضرور رہیں گے مجھے لگے بس وہ اممہ کی وجہ سے مجھبور ہو گیا چاہتا بہت بڑا ستمہ تھا نام تو ان کیا کہ کچھ بول نہیں سکتا اور اب کب تک رہیں گی ورستہ ہم نے انہوں بلکے بنا لیں گے نا انہیں ہم نہیں آپ منا لوگ آپ بطائیں گے انہیں آپ سمجھائیں گے کہ شاہینہ سب کچھ برداشت کر سکتی لیکن آپ میں شراکت ہے کبھی معاف نہیں کروں گی میں انہوں نے آپ کے دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی کیسے مجھے یہ سوال تو مجھے بھی پوچھنا ہوں لیکن تم میں ایک بات بتائیں کچھیں اپنی جان لینے کا سوچ کے سر ہی تب تھی بھر خیال نہیں آیا میرا آپ کا خیال آیا تھا اس لیے درد محسوس نہیں ہو لیکن خالہ کے جملے وہ جملے یاد کر کے اب بھی میرا دم نکلتا ہے سنا تھا کہ عورت نفست میں بڑی خطرناک ہوگی تم تو محبت میں خطرناک ہوگی ہاں ڈر لگنے لگا تم سے میرا بیٹا دیکھو تقدیر سے کبھی کوئی لڑ نہیں سکتا میرے بھی جو بس میں تھا میں نے کیا لیکن اب معاملات کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے یہ تمہاری عقل پر منصر ہے میں کچھ سمجھی نہیں ہے پا جی دیکھو بیٹا تمہاری جو کمی ہے نا اس دنیا میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے لیکن اس کمی کے نہ ہونے کے باوجود بھی بہت سے جوڑے ایسے ہیں جو بے اولاد رہتے ہیں یہی بات تمہیں مقصود کے ذہن نشین کرانی ہے دیکھو دیکھو تم سیٹ سجاول کی بیٹی ہو اور یہی روپ تمہارے لیے کافی ہے میں نے تمہیں با اختیار بنا دیا ہے لیکن اختیارات کا صحیح استعمال کرو گی تب ہی تم کامیاب رہو گی تم حکم چلانے اور فیصلہ سنانے کیلئے پیدا ہوئی ہو تمہیں کسی کی کوئی بات سننی نہیں ہے میں جانتی ہوں پا جی دیکھو دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے صرف صحیح وقت پہ صحیح بات کرنی چاہیے اور ہاں ایک آخری بات اور بہت اہم بات تمہیں بتا دوں دیکھو میں مرد ہوں لہذا مرد کی فطرت سے واقف ہوں کہ مرد کی فطرت میں دھوکہ ہوتا ہے اور خاص طور پر ایسے مرد کی فطرت میں جس کے ہاتھ پیسہ لگ گیا ہو بہذا مقصود پہ کبھی اعتبار بک کر رہا ہوں مقصود مقصود یہ کس کے کاغذات ہیں اور یہ کس کے دستاخت کس کے دستاخت کس کے اممہ یہ یہ سیٹ سجاول کی دستاخت ہیں میں نے نہیں کیے یہ ایسا کیا لگ دیا سیٹ سجاول یہ یہ شگر مل کے کاغذ یہ یہ داگے کی فیکٹری یہ اس کے کاغذ یہ 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 پلوت اور یہ وہ دیفنس والی جو کاغذ ہے یہ اس کے کاغذ ہے لیکن ہم ان سب کا کیا کریں گے اور ویسے شاینا کیا جھنڈے گاڑ کے آئی ہے نہ سلام نہ دعا موٹھا کے اندر چلی گئی اوے اممہ ایک دے تو پریشاند بات ہوتی ہے بھائی ویسے ایک بات تو ہے شاہینہ بھاپی مو بسور کے سیدھی اندر چلی گئی ہماری طرف دیکھا تک نہیں ایسا ہوتا ہے کیا اچھا چل چھوڑ مجھے یہ بتا سجاول نے کیا مانگا اس کے بدلے میں شاہینہ کی خوشی ہیں ایلو جسے اللہ خوشی نہ دے اسے ہم کون ہوتے دینے والے ویسے شاہینہ پہلے کون سی دکھی ہے یا کون سے اس پر ظلم کے پہار ٹوٹے ہیں ایلو توڑنے بھی نہیں ہیں سمجھے اے یہ کیا کر دیا مقصود ایسے بھی کوئی اپنے ہاتھ کٹوا کر آتا ہے ارے کوئی ہاتھ کٹوا کر نہیں آیا ہوں میں اور ویسے آپس کی بات ہے کہتی وہ ٹھیک ہے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو اولاد کے بغیر بھی خوش رہ سکتے ہیں ارے نہیں رہ سکتے خوش اولاد وارث ہوتی ہے دعا کرنے والی ہوتی ہے چھوڑو اماں میں کونسا کوئی چوبیس گھنٹے اببا کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہوں دو دن کی زندگی ہے ہز کھل کے گزارے انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا بہت سے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں بڑی اولاد اولاد کرتے ہیں پانی کا گلاس تک نہیں پوچھتے وہ پیسہ ہو نا پیسہ تو دس دس ملازم آگے پیچھے کھڑے رہتے ہیں بس ایک بات یاد رکھیں شاہینہ کی خوشی نہیں میری خوشی ہے بلکہ ہم سب کی خوشی سمجھا دینا اماں اے 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 آئی میں مر گئی یہ مجھے کہ کے چلا گیا بازی مار گی شاہینہ اماں اے بھئی تم کہاں جاؤ گی بیٹا پیر صاحب کا آسانہ تو بہت دور ہے آپ بھی تو جا رہی ہیں ہاں میں تو جا رہی ہوں مگر وہ اعزاز کے لئے تعویز لینے جا رہا ہے نا اس کو خون اتنا ہلکا ہے جب دے کو بیمار پڑ جاتا ہے نظر لگ جاتی ہے اس سے اور پھر ڈرتا بھی بہت ہے میں اس عمر میں بچوں کو دم درود ضرور کرتے رہنا چاہیے میں بھی دم درود کروانے کیلئے ہی جا رہا ہوں اس بات کا ڈہرے بھابی جان ڈرتی تمہیں اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں صرف دل کے سکون کے لئے دعا کروانا چاہتا ہوں مشکل ہے یہ تو ہاں ہاں بیٹا پھر کسی دن تمہیں لے چلنے میں پھر کسی دن کیوں آج اور ابھی کیوں نہیں آپ کے ساتھ چلوں گی نا میں میں کھہ رہی ہوں نا تمہیں کہ پھر کسی دن کا مردہ تلو پرسو تمہیں لے جاؤں گی جو میں رات ہے نہیں آج آج کیوں زد کر رہی ہے جب امی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے بھئی گاڑی میں سامان بھی تو جائے گا جگہ کہاں ہو بھی گاڑی کا مسئلہ نہیں آپ دون اپنی گاڑی میں چاہیے گا میں اور بکتا اپنی گاڑی میں چاہیں گے ٹھیک ہے چلا آج کیا ریسو شاہینہ بیوی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو میں نے بھی نہیں سکچا تو پھر پھر نہیں پھر جی اب یہ تو صرف رنگ میں بھنگ ڈالا ہے باقی کیا کرنا ہے یہ وہیں جا کر سوچوں میں جاؤں اب اممہ ہاں ہاں کیوں نہیں بلکہ چلو میں تمہیں لے کر چلتے نہیں نہیں اندر تمہیں اکیلی ہی جاؤں گی لیکن آپ نا یہیں بہا رکھے گا کہیں جائے گا نہیں جب تک کہ میں واپس نہ جاؤں دراصل پہلے کبھی آئیں نہیں نا اگر ہاں بھائی دل کی بات تو اکیلے ہی کرنے جاہیے نا ٹھیک ہے تم جاؤں میں یہاں بیٹھ کے تمہارا انتبار کروں جی اسلام علیکم علیکم اسلام کیا دعا کروانی ہے رچہ دعا تو ہر انسان کروانا چاہتا ہے لیکن پہلے آپ مجھے بتائیے جو خاتون ابھی آپ کے یہاں سے ہو کر گئی ہے کیا دعا مانگی انہوں نے تاویز بنوائے را زمانت ہوتا ہے بیٹا میں نے کب کہا کہ خدا نہ خواستہ آپ خیانت دار ہیں مگر آپ کے سچ بتانے سے نا کسی کے بہت بڑا بھلا ہو جائے گا کوٹھی بنواری ہوں اپنی فرانس سے ٹائلز منگوائے ہیں بڑی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے سبز رنگ آپ کے آستانے کی فضا بھی خوشکوار ہو جائے گی اور یہ کچھ نظرانہ ہے میری طرف سے ایسے بہت سے نظرانے آپ کو ملتے رہیں گے بہت پرانی مورید میں ہے میری بیٹے کی شادی کے لیے پہلے دعا کروانے آئی تھی اور اب بہو بھانچ نکلے اکلو تا بیٹا ہے بیچاری کا بہت رو رہی تھی آگے سے سسر نے بھی شرطے رکھ دی ہیں بہت تاکتوار آدمی ہیں بیٹے کو بھی اکل نہیں آتی چاہتی کیا ہے وہ اس نے کیا چاہنا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے یا پھر دوسری شادی کر لے تاکہ پھر وہ شاہ بے اولاد ہو سکے اور آپ نے کیا کہا میں نے کیا کہنا ہے دعا ہی کر سکتے ہیں اور ایک بات بیٹا آپ کیا چاہیئے کیونکہ میں ان کی بہو ہوں ہوں اور موریدی میں آپ مجھے ان سے بڑھ کر پائیں گے جس چیز کی بھی ضرورت ہو بتا دیجئے صبح تک آپ کے آستانے پر پہنچ جائے گا لیکن لیکن کیا آپ نے دعا کرنی ہے کہ میرا گھر کبھی نہ ٹوٹے اور مقصود میرے علاوہ کسی اور عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور ممتاز خان کبھی مجھے تنگ نہ کریں میڈا تمہارا کام ہو جائے گا موسیقی 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 وہ نے اممہ اممہ کیا اممہ میں نے جھوٹ کا ہے میں نے بلکل سچ کا ہے اور اب میں کہوں گی چپ نہیں رہوں گی میرا نام بھی ممتاز میں نے ممتاز ممتاز میرا نام بھی ممتاز ہے بس کر دو بس کر دو بس کر دو جورو کے خلام جا اس کے پیچھے دوم ہی لاتا واقعا چل یہاں سے جا اس کے پیچھے دوم دبا کے موسیقی سادہ گر بن گئے تھے ہم عشق کے دربار میں زندگی تھے خریدنے چلے ہم راہوں کے بازار سے دوسروں کے بچوں سے ہی پیار کرتی رہے گی نام راب کہیں گے ممتاز یہ سب نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں بس یہ گھر میری بیٹی کے شاہین شام ہے بلکل آبا جی بلکل کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک رانیاں جو ہے نا وہ محلوں ہی میں رہتی ہیں کیوں شاہناس جی جی آبا جی شاہی نا جی آبا جی تم خوش ہو نا جی آبا ممتاز کا رویہ کیسے آئے تمہارے ساتھ تنگ تو نہیں کرتی مجھے ان کے رویہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور آپ ہی نے تو کہا تھا اپنی کمزوری کے بجائے اپنی طاقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے شاہباش اور ویسے بھی اب میں ان کے ساتھ نہیں ہوں یہ مرے ساتھ رہتی ہیں یہ میرا گھر ہے ابب projeto بلکل میں تمہارے اندر یہی اعتماد دیکھنا چاہتا ہوں ہر بات ماننے کی نہیں ہوتی ہے خام خاہ رزید کرنے کی ضرورتیں ہی ہیں تم جب میں مان گئی ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اولاد وہی ہوتی ہے جو انسان نے خود پیدا کی ہو اور جو خود پیدا نہیں کر سکتا وہ وہ گود لے لیتا ہے نہیں لے سکتا گود اس کو صبر کرنا چاہیے یہی کہا تھا خالو سجاول نے سوک پلیز دیکھو جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں تو پھر تو کون منانے کی کیا ضرورت پڑی ہے تم چھے مہینے سے آپ سے اجازت مانگو آپ کو منانے کی کوشش کر رہی ہو آخر آپ اپنی زد پہ کیوں اڑے ہوئے زد پہ میں نہیں اڑا ہوا زد پہ تو تم اڑی ہوئے سودا گر بن گئے تھے ہم بچہ صرف اپنا ہوتا ہے کسی دوسرے کے بچے پہ مامتہ کیسے نشاور کر سکتی ہو جب میں اسے اپنا لوں گی تو وہ میرا ہوگا اور صرف مانتا ہی کیوں اپنا سب کچھ دان کر دوں گی اس پر اور وہ حکم جو شریعت کا ہے بیٹا ہوگا تو تمہارا نامحرم بیٹی ہوگی تو مقصود کی نامحرم وہ ہماری اولاد ہوگا بھابی اوہ ہلو ہماری نہیں صرف تمہاری میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا مقصود ہر وقت کی کچھ کچھ سنسن کے تھکیا ہوں میں دیکھا آپ نا جب بھی میں ان سے یہ بات کرتی ہوں نا یہ ایسے ہی کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی خالہ سمجھائیں اس کو میں؟ میں بھلا کون اوہ پلیز خالہ اچھا اگر میری راہ اتنی ضروری ہے تو میں تو کہتی ہوں ایسا کرتے ہیں مقصود کی نا دوسری شادی کرا دیتے ہیں پہلا بچہ میں اس کی گود میں ڈال دوں گی بلکہ پکا کاغذ لکھ کے دے دوں گی امم کیا امم ارے جو تُو نے سوچا ہے نا اس سے اچھا سوچا ہے میں نے کیوں شہناس میں مقصود کی زندگی میں دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی بھابی میری مانو تو تم بچہ کسی اپنے سے لے لو اپنے سے؟ وہ تو بھاری نند راشتہ اس کی بیٹی ہے نا اسے اپنا لو تو اس ہی باتیں کر رہے ہیں آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں شاہینا بھابی آپ کے پاس تو بوتا ہے نا راشتہ اللہ اور دیکھا تو؟ تو لوگ بچے زیادہ پیدا کر کے انہیں باتنا شروع کر دیتے ہیں بھاب کو اندازہ نہیں ہے ماں کے لئے ماں کے لئے اس کے ہر بچے کی کیا اہمیت ہوتی ہے بیٹی بنا کر رکھوں گی اسے نہ محبت کروں گی اس سے اپنی ذات سے زیادہ آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے ہیں راشتہ میرا گھر زمین چاہداد زیور کپڑے سب کچھ میری بیٹی کے نام ہوگا لالچ دے رہے ہیں اور کر بھی کیا سکتی ہیں آپ آپ کو کیا پتہ کہ اولاد کیسا بے مول موتی ہوتی ہیں ماں کی مامتہ کیا ہوتی ہے اس سے محبت کیا ہوتی ہے سینے سے لگا کر رکھوں گی راشتہ رامو میں نے کیا کیا میں نے اسے دیوار سے لگا کر رکھا ہوا ہے آپ کو کی دھنڈک ہے میری میرے دل کا سکون ہے میری بیٹی اممہ آپ کیوں خاموش ہیں اممہ کیوں بولیں گی میری بیٹی میں بات کروں گی چلا لاشتہ نہیں کیا نہیں ہارون میرا بھتیجہ ہے ایک لوٹی پپوں میں اس کی کلیجے سے لگا کر رکھوں گی میرا پیٹا ہے وہ بھائی رہے گا تو آپی کا بیٹا ہے صرف میرے ساتھ رہے گا یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا آپی نے تو مجھے مہرم اور نامہرم کا مسئلہ سمجھایا تھا نا تو ہارون تو میرا مہرم ہے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا تم پاگل تو نہیں ہوگی شاہی میرے کون سے دس بچے ہیں میرا کل ہے میری پوری زندگی ہے ہارون میرا بھی تو کوئی سہارا نہیں ہے نا بھائی تم اپنا سہارا بنانے کے لیے کسی دوسرے کو مہتاج کر دو گی آپ مجھے روک نہیں سکتی بھائی میں ہارون کو لے کر ہی جاؤں گا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا میں ماں ہوں اس کی آپ دیکھ لیجے گا ہارون بھی میرے ساتھ جانے پر راضی ہو جائے ہارون شاہینہ میری پاس ہو جائے خیرہ اور تم خاموش رہو شاہیناس پٹھی آپ سن رہے ہی کیا کہہ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بھابی مجھے کس طرح سے نکال رہی ہے ہاں دیکھ رہا ہوں میں اپنا بچا کسی کو نہیں دوں گی ابا جی اس کا فیصلہ آپ بچ ہی کریں گے ماں وہ جو مقصود کی بیوی ہے نا ہاں کیا ہوگا اسے وہ 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 کبھی ماں نہیں بن سکتی تمہیں کس نے بتائی یہ بات بس بتا دی نا کسی نے ہاں پتا تو چلے بڑی بات تو بھی کیسے پتو چندگی امہ اس بات کو چھوڑو اب یہ سوچو کہ مقصود کی اکلاثی وارس کون ہے کون چاندنی میری چاندنی جب سونا بن کے چمکے گی امہ کتنے دن باقی ہے صاحب وہ اسی ہفتے کا وقت دیا ہے دائی نے دودھ وغیرہ کچھ نہیں پلا بٹی بھی میں ہی دوں گا ہم آہ دیکھو یہ بیسے رکھو اور وہ ملازم جو ہے حمید وہ تمہارے ساتھ جائے گا اس کی روٹی پانی کا خیال لکھنا دیکھو پیسے کم تو نہیں ہیں نہیں صاحب بہت ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں اور بہت کچھ دوں گا بیٹی ملنے کے بعد اتنا دوں گا کہ تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی لیکن ایک بات کا خیال لکھنا بیٹی دینے کے بعد تمہارے یا تمہارے خاندان کی کسی زبان پر اس کا نام نہیں آئے گا یہ صرف میری نواسی ہے سیٹ سجاول کی نواسی صاحب پیسو کی کوئی بات نہیں ہے میری بیٹی شاہینہ بی بی کی گود میں پڑے بڑھے گی اس سے زیادہ خوشنصیب ہے اور کیا ہو سکتی ہے اس کے بی تمہارے موز سے اب میری بیٹی کا لفظ نہیں نکلنا چھو گیا وہ صرف میری بیٹی ہو گیا رحیم کی بیٹیاں ہیں بڑی پیاری دودھ مکھوں سے بنیوی اللہ کرے یہ بھی بڑی پیاری سی ہو بختہ آپ تم جاؤ مجھے شاہینہ سے کچھ بات کرنے جی اچھا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنے دیکھو حارون تمہارا بھتیجہ ہے میں اس کے اور تمہارے رشتے کے بیچ میں نہیں آ سکتی لیکن تم میرا تو سوچو حارون آپ کا بیٹا ہے اور یہ بات مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے تم اگر ٹھنڈے زل سے میری بات سنو مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنو اب آپ میری بات سنو آپ میرے مرہوم بھائی کی بیوی ہیں اور حارون میرا بھتیجہ یہ رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی لیکن باتیں بس یہیں تک کی تھی اب آگے تو صرف سلام دعا ہی رہ گئے اس کے ذہن میں کوئی بات سوا جائے نا تو پھر کر کے دم لیتی ہے اولاد تو وہ ہوتی ہے جسے تکلیفوں کے ساتھ پیدا کیا جائے مشکلوں سے پالا جائے جس جی جی شاہینہ آگئی ہوں میں بھابی آپ کو کیا لگتا تھا آپ بچہ نہیں دیں گی تو کیا مجھے بچہ ملے گا نہیں 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 شاہینہ بات بچے کی نہیں ہے اس رشتے کی ہے جس میں سرسر بے یقینی امی جی امی جی یہ پچھی کون ہے تم تو چھوٹا پچھا لینے گئی تھی امی جی راستے میں کھلاتی پلاتی لائی ہو نا اس لئے بڑی ہوتی امی جی چل امی جی امی جی نہیں کیا نہیں دیکھو شاہینہ بھاری اور خالوس جاول کی میں نے جتنی باتیں مان لی تھی نا میں نے مان لی لیکن یہ بات میں ہرگز نہیں مانوں گا ارے اولاد اپنی جنی ہوتی ہے جو آپ نے خود پیدا کی ہو تم اس بچی کو اپنا دل بھیلانے کے لیے کھلاؤنا بنا کر لائی جو تو اپنا دل بھیلاؤ مجھے بھیج میں مت دکھے لو مجھے بھیج میں مت دکھے لو پلیس آرام 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 اپنا دیشان ہاں! بیٹا جلدی کرو بہت دیر ہو گئی ہے شاہینا میں میرا جانا ضروری ہے کیا ہاں بہت ضروری ہے تمہارے نانا کی بڑسی آٹھ سال گزر کے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی کل کی باپ تھی آپ اداس ہو رہی ہیں اداس نہیں ہو رہی پریشان ہو رہی ہمیں وہاں وقت پہ پہنچنا چاہیے شاہینا میں ہارون کو پتا تھا کہ وہ توتا کاٹتا ہے اس نے مجھے بتانا چاہیے تھا نا وہ توتی ہے اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس کا نام سونی ہے مرچے کھاتی ہے یہ بھی بتا جاتے نا کہ وہ انسانوں کو بھی کاٹتی ہے ہم بھی کو یقین کریں مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھی یہ پنجرے میں اپنی انگلی دے دے گی میری طرف تو اس کی باگ تھی پھر بھی تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا ہارون غلطی تمہاری ہے ساری ہے نا شاہین امی بیٹا چلو تم جوس پیو نہیں پینا مجھے کوئی جوس پیو بس گھر چلے اری کھانا تو کھا لے تھی نہیں کھانا مجھے کھانا اور اگر آپ کو کھانے تو کھا لے میں بھار گاڑی میں آپ کا انساہ کریں جگہ دیں ہانی ہانی کھانی کسے فون ملاری ہوں اببو کو چھتنی بار منا کے باز نہیں آو گی میں نہیں آ سکتی باگ آپ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں جنت ماں کی تابداری سے ملتی ہے اچھا باپ کو چھوڑ دینے کا حکم تو میں نے کہیں نہیں پڑا اے پپو آپ ارے اکلوتی پپو ہوں ہارون کی خود سے بڑھ کر بھلا اسے کون چاہے گا چاند سورج کی ماشاللہ جوڑی ہے ہانی اور ہارون کی آپ کی حیرت بلکل دروست ہے بھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہانی کے لیے ہارون سے بڑھ کر اور کوئی اب میں کیا کروں صحیح کہانہ میں نے ہارون آپ کیوں اتنی خاموش ہو گئی ہیں بھاپی کچھ تو بولے ہیں میں کیا بولوں میرے بولنے کے لیے کچھ بجائی نہیں میرے بھی جملے تم نے بول دی ہیں اور اپنے جملے بھی ہارون تم اندر جاؤں کیونکہ تمہاری پھپو نے خود رشتہ پیش کر کے تو ساری روایتیں توڑ دی ہیں اب تم ہی کچھ لحاظ کر لو بیٹا کیونکہ جب بڑے رشتہ تیہ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے نہیں بیٹھتے ہم تو پھر کیا کہہ رہی تھی تم مجھے مشرکی بیٹا کہہ کیا کہ امی نے کمرے سے نکال دیا اور تم گھر سی نکلا اور کیا کرتا شناز مامی مان جائیں گی ارے حانی that's not your problem میں مان گیا ہوں یہ کافی نہیں ہے اپو اپو مجھے مرزا لے اپو بڑے مشکلوں سے مجھان بچا کر آئی ہوں مجھے اپنے باس رکھ لے یہ کون ہے مقصود اپو بڑے یہ اپو ہے ہیلو کیا کہہ رہے ہیں نہیں شہینم اور ہی شہینم کیا سنب اب کہنے اور سننے کو باقی کیا رہا ہے میں سمجھاتا ہوں نا تویں کیا سمجھاؤں گے ہلو پھر سے ایک نیا جور لیکن سچائی تو سامنے کھڑی نا بیس سال پرانی سچائی جیتی جاکتی لڑکی میرا ہی خاتر ہے اور مطرح بے امفعال کی کیا بگی شاہی نامی تھوٹے چھوڑا حانی کوئی میرے بیچ میں نہیں بولے گا اور آپ وہاں بیٹھی بھی کیا کر رہی ہیں آئی شاہ باشی دے نا اپنے بیٹے کو کیا آلا کام کیا ہے ہاں جشن منائے دے کے چڑھائیں آئی پوٹی کو گلے لگا ہے آئی کیا انتر بیٹھ کے بات کریں گے کوئی بات نہیں کریں گے میرے گھر کے دروازے تم سب کے لیے بند ہو گئے وہ رہ دروازہ نکل جاؤ یہاں سے اور اپنی اس سوگات کو بھی ساتھ لے جاؤ اور تم کیسے لپٹائے کھڑے بے ہو سہاری کی ضرورتی سے نہیں مجھے ہے تم سب لوگ ایک ہو گئے میں اکیلی دے گئی کیسی باتی کریے میں ہوں تو آپ کے ساشنے نہیں ہاتھ جاؤ ہاتھ مطلگانا مجھے ہانی ان سب سے گاؤں نکل جائیں میرے گھر سے میری زندگی سے دور ہو جائیں باکتا جی شاہینہ بھی یہ تروازہ اچھی طرح بند کر دو اور چاکی دار سے بھی کہنا کہ بڑا گیٹ بند کر دے ان کے بادن سے لگی ہوئی ہوا بھی مجھے اس گھر کے اندر نہیں چاہیے ہلو ہمیں ہمیں شاہینہ ہمیں 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 ہم کہاں رہیں گے ہمیں آپ تو چپ کریں ماں آپ کو اپنی پڑی رہتی ہے ہر وقت ہمیں چپ کر آ دے 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 تم یہاں کیوں آگے ہم شب کی زندگیاں برباد کرنے کے لئے مقصود کا رشتہ دیکھ کر آئی ہوں مقصود کا رشتہ ہاں مقصود کا ارے بڑا بد نشیب ہے میرا بیٹا اسے تم نے چھوڑ دیا اس نے تواف کو چھوڑ دیا اب میں اس طرح اپنے بیٹے کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی نا اب میں اس کی دوسری شادی تروا رہی ہوں اور مقصود مقصود سے تو میں نے حلف لے لیا ہے اپنی فرما برداری گا اور نہ بھی حلف لیتی تو اسے تو میری بات ماننے پڑتی کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہو گئی ہے نا کیسی بات راجتہ اب ہر بات بتانے کی تو نہیں ہوتی شاہینہ بھاوی ایسے بھی ظلم کیا اپنے مقصود بھائی کو اگر پہلے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کے نا رکھا ہوتا اجازت دے دی ہوتی نا دوسری شادی کی تو میرے باپ کی نسل ایسے تواف کی آنا پلتی لیکن خیر اب بھی کچھ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی بلکہ مجھے تو بہت اچھے کے اشارے مل رہے امی جاں کیونکہ میں اور اممہ پیچھے ہٹنے والا مسئلیں چلے امم چوڑی ساں چوڑی ساں یہ ہے یہ ہے آپ کی امارت لے کر اسے جائے میرا کام ہوا ختم دماغ دروشت ہے تمہارا کیسی باتیں کر رہی ہے یہ آپ کی دماد بیوی کو لینے فضول باتیں مت کرو اب وہ قزم سے یہ چھوٹ بول رہی ہے میں شخص کو نہیں جانتی جیسے مکسوس نیا بیوی کے معاملے کے بیش میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں اب ایک اچھے باپ کی طرح دعائیں دو شف قصص کو یہاں سے بیعاؤ یہ ہی تو تم چاہتی تھی نا نہیں جائے گی یہ تمہارا شاہد بس یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی یہ اپنے باپ کی سائے میں ہیں سنا تم نے ایسے ڈھلتے سائے کسی کے کام کے نہیں ہوتے ہیں میں اس کی ماں ہوں اسے لے میں آئی ہوں اور اسے لے چودری کو بھی ساتھ لے کر آئی ہوں آجا میرا بچہ آجا میرا میں نے کہاں آکے کہیں نہیں جائے گی یہ باپ کے گھر لہنے کے ارمان پورے ہو گئے آجا ماں مونتا سے تم ایک جیتی جاکتی لڑکی لینے آئی ہو وہ بھی زبردستی تمہاری بیٹی یہاں رہے یا یہاں سے چلی جائے مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن یہ میرے گھر کی آن کا سوال ہے میرے گھر میں آکے دھمکار رہی ہو ہم شریف لوگ ہیں اس لئے شرافت سے کہہ رہی ہوں کہ جس دروازے سے آئی ہو اسی دروازے سے واپس چلی جاؤ اور آئندہ اس گھر کا رکھ کرنے سے پہلے سوچ لینا چلو چاندنی سنا نہیں تم نے سنا نہیں کیا کہ گئے گئی ہے وہ اب جاؤ یہاں سے موسیقی آجو آجو موسیقی اسلام علیکم موسیقی 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 تم اپنے کمرے میں جاؤ جی اپنے کمرے میں جاؤ ہانی ہاں رشتے کی بات ہو رہی ہوتی تو لڑکیاں بیچ میں تو نہیں کھڑی رہتی اور یہ ہماری روایت بھی ہے موسیقی میں نے اپنی بیٹی کو سمجھا لیا شناز بھاوی آپ بھی اپنے بیٹے کو سمجھا دیں میری بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے تو کیا تم سگے بھتیجے پر رہروں کو ترجی دوگی جب اپنا لوں گی تو پھر کیسے غریت آپ کی ناراضگی دروست ہے پک پک ارے تم سے کیا ناراضگی تم میں تو میرے باپ اور بھائی کا عکس چھا لگتا ہے تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں ہارون چھو پو جا میں بات کر رہی ہوں نا مجھے بات کرنے دو میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں شاہی نا تم جو کہہ رہی ہوتی ہو اور جو تمہارے دل میں ہوتا ہے مجھے سب پتا ہے جوتے غزوانہ چاہتی ہو کیا چاہتی ہو میں اپنی ناک رگ روں جھولی پھیلا کر تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں کیا کروں میں مائیں اولاد کیلئے مٹی ہو ہی جایا کرتی ہیں اور اگر اب میں نے کچھ کہا تو پھر تم کہوگی کہ میں نے تانہ مارا ہے ابھی میں جا رہی ہوں سوچ سمجھ کر جواب دے دے رہاں چلو سنے اپنی مٹھائی اپنے ساتھ لے جائے خیرات سمجھ کر غریبوں میں بات دینا خود کو کبھی بھی اتنا بے قیمتی نہیں کرنا چاہیے کہ آگے والا مفت مانگنے لگے خود چل کر گئی تھی میں شناس بھابی کے پاس انہوں نے اس چیز کا بھی مان نہیں رکھا اور تمہیں اچھی طرح پتا ہے میں کبھی بھی کوئی چیز بھولتی نہیں آپ جائے بختا ہانی میں اپنا بادہ پورا کر چکو اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہیں ہانی میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے میرے پاس تمہارے کچھ سوال کا جواب نہیں ہے ہارو اس نے نالائکی کی امید نہیں تھی تم سے کچھ سوال زہانت کی حج سے اوپر ہوتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ پھو پھو کیا چاہتی ہیں انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے اچھا انہی سے پوچھ لوں گا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہیں جو شاہین امی چاہتی ہیں اتنی تعبیدار تعبیدار؟ آپ بھی تو اپنی امی کی تعبیدار ہے آپ؟ اتنی اجنبیت میری الفاظ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہارو میری پیاری بیٹی میری مرضی کے بنا ایک قدم بھی نہیں اٹھا تھی اسے چوڑیں پھو 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 مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں میں ہانی کو چاہتی ہوں اور تمہیں چاہتی ہوں میرے پیارے اک لوتے بھکیجے پھر بھی؟ پھر بھی کیا؟ اپنی جان کا ٹکڑا تمہاری سک دل ماں کو دینے جا رہی ہوں تھوڑا سا تو مزہ لینے دو جی؟ جی؟ اور یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتانا سمجھے؟ مل چاہتی ہوں مل چاہتی ہوں مل چاہتی ہم بہت چا کہنے کو تو میں صرف مٹھائی کھلانے آئی تھی باقی کی سارے ارمان انشاءاللہ نکاح پر پورے کریں گے لیکن میرے بیٹے کو انگوٹھی پہرانے کا شوق ہو رہا تھا ہاں ہاں ضرور لیکن پھر ہم بھی انگوٹھی کا جواب انگوٹھی سے ہی دیں گے ہاں کیوں نہیں اور بھی بھی ارمان پورے کرنے کی قصر باقی ہے کیسی ہے بہت خوبصورت میرے بہت سارے رسمو رواج کو گولی مارے اور تمہیں اپنے ساتھ لے چلے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بات ہے چیلنج مت کرو میں کر دکھا دوں گا تمہیں اپنے اچھا وہ حانی حانی جانا چاہتی ہے کوئی چودری نام کا لڑکا ہے اس کے پاس موچھے وہ دے دیں گے پلیز موچھے یہاں پہ رکھیں پلیز آلیں پلیز موچھے چھپاں پہ آلیں پھپو اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے تم کچھ نہیں جانتے ہارون اس لیے بیچ میں مخ پڑھ ارے پر خوبصورت آپ کا دل تو بہت بڑا ہے مانا خوبصورت ہی کلتیاں کابلی معافی نہیں ہیں مگر یہ ایک لڑکی کی عزت کا سوال ہے اچھا چلیں مجھے بتائیں کتنی رقم کی ڈیوانڈ ہے میں دیتا ہوں شادی کے نام پر سودہ ہی کر رہی ہو نا تو گاہک کوئی بھی ہو مجھے ہی بیشتو اپنی بیٹی ایسے گھور گھور کر کیا دیکھ رہی ہو سنیری موقع ہے اٹھا لو چیک اور یاد رکھنا یہ ڈیل تم نے ان مقصود سے نہیں شاہینہ سجاول سے کی ہے آئندہ اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا باجی نے منع کر دیا چاہدین سنگل تم تو اس کابل بھی نہیں کہ ملازموں سے جوڑا جائے کم اس کم وہ میرے وفادار تو ہے موسیقی 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 کیونکہ تیروں سے میرا جھکل چھلنی کرتی رہتی ہے کیا آپ چاہ کرتی ہے دیدہ دلیری دیکھی ہیں ان کی آپ نے لڑکیاں ڈھونٹی پھر رہی ہیں آپ کے لیے میرے احسانات بھلا کر میرے مو لگ رہی ہیں ابھی چار دن پہلے تو آپ کی بیٹی کو بچایا ہے میں نے برنہ نچواری ہوتی اس کی ماں سے سمجھایا نہیں اپنی ماں کو آپ نے بس میرے خیال میں اس بار تمہیں سمجھنے کی دور ہوتا کیا یہی کہ ہدھ ہوتی ہے ہر چیز کی کیا مامی مطلب یہ کہ ہم جو کچھ بھی کر رہی ہیں میری اجازت سے کر رہی ہیں آئیے مام میں روکوں گا پپا کو آپ اپنے آپ کو تنہا بلکل مت سمجھے اچھی لگی تمہاری محبت ہمیں لیکن اب ہمیں روکنا مشکل ہے آپ کے لئے روکنا مشکل ہوگا پر میرے لئے روکنا کتئی مشکل نہیں ڈھم کی دے رہا ہے نہیں سمجھا رہا ہوں کہیں آپ نے یہ تو نہیں سمجھ دیا کہ پپو اکیلی ہیں اگر ایسا ہے تو یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کیونکہ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا کہ ان کی آنکھ میں آس ہوا ہے اور جو میں کہتا ہوں اس کو پورا کرنے کے طریقے بھی جانتے ہیں موسیقی موسیقی آپ نے سوچا بھی کہ آپ اس طرح سے میری زندگی سے نکل جائیں گے موسیقی نکلا نہیں تم نے نکالا ہے شاید بھول نہیں ہو تم تو کیا مجھے اتنی سی ناراض کی کا بھی حق نہیں ہے اس سے ناراض کی میں کیا فرق ہے عالم ہے تمہیں موسیقی موسیقی میں اپنی جان لے لیں یا پھر آپ کی شاک سے لے لو موسیقی شاک سے کیونکہ آپ صرف موت ہی مجھے اپنی ارادوں سے باز رکھ سکتی ہے موسیقی 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 میں آپ سے محبت کی اتنی کا جتنی کسی رہ نہیں کیا موسیقی محبت آج محبت کا مفہوم معلوم ہے تم موسیقی 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 میری انا میری مردانگی اس کا اپنے پیلوں دھلے روندہ ہے آپ کیا تھے اور میں نے کیا بنا دیا آپ کو اب چار روز پہلے تو آپ کی آیاشیوں کی قیمت ہلو احسان ہے تمہارا مجھ پہ ہمیشہ یاد رکھو احسان نہیں ہمارے درمیان تیہ ہوا تھا گھاٹے کا سادہ گھاٹے کا سادہ اس کا احساس ہے جانا میں آپ کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی اجازت مجھے تمہاری اجازت چاہیے اب تو ہی بتا دے بتا دے کیسے جینا ہے سکھا دے سکھا دے پہ وفا ہی بنا دے بنا دے مجھے کوئی تم یہاں ہو تو دروازے پہ کون ہے ممتاز خالا پرانی حرکتیں چھوڑ دیجئے عمر گزر گئی ہے اب آپ کی اتنا نہیں معلوم جب میہ بیویاں آپس میں بات کر رہے ہو تو مداخلت نہیں کرتے بہت سوچنے کے بعد میں آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے رہی ہوں اگر ایک شرط ہے میری تو تم میری لڑکی تلاش کرو گی مجھے پاکل بنا رہی ہو یا خود پاکل بن رہی ہو تمہا کیوں میں کیوں نہیں ڈھون سکتی میری پسند پہ کوئی شبہ ہے آپ کو مجھے تو آپ کی حیرت تو حیرت ہو رہی ہے آج تک جو کچھ بھی پسند کیا ہے میں نے کیا وہ اچھا نہیں تھا آپ کو بھی تو میں نے ہی پسند کیا ارے خیر ممتاز خالا تو کوئی بیوہ یا بچے ولیا آپ کے سر پہ لاکے بٹھا دے گی میں ایسی بیوی ڈھونکے لاؤں گی جو آپ نے کبھی خواب میں میں نہیں دیکھی ہوگی ڈھونٹ لی ہے میں نے لڑکی مل گئی ہے مجھے اچھا کون ہے وہ تم ہانی تم ہوں وہ لڑکی تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تم سے بہتر میرے درد کو کون سمجھ سکتا ہے کون مجھ سے محبت کر سکتا ہے شاہین امی آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو اندازہ بھی آپ کیا بات کر رہی ہیں ہاں اندازہ ہے مجھے بلکل ہے اندازہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہانی شاہین امی میں بیٹی ہوا اور اسی طرح میں م قصود صحب کی مقصود صحاب صرف مقصود صحاب ہے اور کوئی نہیں اتنے سالوں میں نہ تم نے کوئی رشتہ بنایا آنسے اور نہ انہوں نے کوئی رشتہ بنایا کون نہیں ہے مقصود صحابہ آلی مقصود صحاب صرف مقصود صحابہ ہے تمہارے کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تو آدے یا تو زہر پلا دے پلا دے پلا دے پر یوں نہ سزا دے ایک خاص وجہ سے بلایا ہے آپ کو نڑکی چنگلی ہے اچھا بتاؤ کون ہے وہ گوھرے نایا ہانی ہانی وہ جو تمہاری بیٹی ہے ہاں جو میری بیٹی ہے انتب آخرام ہو گیا تمہارا شرمانی چاہیے تمہیں اسی باد اپنی زبان سے نکالتے ہوئے بیٹی ہے وہ تمہاری یہی تو یہی تو بات ہے میری بیٹی ہے میری لے پالک بیٹی جس سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں اور تمہارا تو خون کا کیا زبان کا رشتہ بھی نہیں ہے بجائے شرم کرو جو تم کہہ رہی ہو بہت سوت سمجھ کر یہ فیصلہ کیا میں نے اور آپ کو میری بات ماننا بڑے گی دیکھو شاہینہ میں لاچی ضرور ہو سکتا ہوں لیکن اتنا کھٹی اور کمینہ نہیں کہ تمہاری کہیں ہوئی بات پر عمل کر کے اپنی آپ کو اپنی ہی نظر سے گرا لوں علاج کرواؤ اپنے دماغ کا مجھے آپ کی کوئی بھی بات بری نہیں لگا تھنڈے دن سے صرف سوچتے ہوئے اگر میری بات پر یقین نہیں آرہا تو کسی عالم دین سے فتوہ دے تسلی کر لے اپنے اس وقت میرا یہاں سے چلے جنا بہتر ہے تمہارے لئے بھی اور میرے لئے بھی مقصود بہت محبت کرتی ہوں شاہینہمی جان دے سکتی ہو میرے لئے میں جان دے سکتی ہوں آپ کے لئے اب میری جان لے لے میں اوف تک نہیں کہوں گی لیکن یہ نہیں کر سکتی چھوڑ دے نا بہم کو جانے دے مقصود مان جائے پلیز میری خاتم موسیقی 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 مجھے مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہو وہ ماں باپ جنہوں نے چند پیسوں کے لیے تمہیں ہمارے گھوٹ کر دیا تھا تو قیمت تو آپ بھی وصول کر رہی ہیں مجھ سے تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ میں اپنی اس ماں کے پاس سیدھی چاہوں جو کم اس کا مجھے اپنی بیٹی تو سمجھے گی قیمت وصول کرنے کی بات کر رہی ہو نا تمہیں تو سنو ہاں قیمت چاہیے مجھے میں نے ہمیشہ غلط اندازے لگایا ہے ہالی اور ہمیشہ دھوکہ کھایا ہے مجھے لگتا تھا اس پوری دنیا میں صرف تم ہو جو میرے درد کو سمجھ سکتی ہو میری لیے جان دے سکتی ہو کیونکہ میں تمہارے لیے جان دے سکتی ہو نہیں شاہین امی پکو اسے تیار ہو جانا شاہین امی مبارکو بھائی شاہین امی شاہین امی ویسے بڑی ہمت دکھائی آپ نے لیکن کہاں گئے آپ کے وہ دیروں کپڑے زیور دکھائی تو کچھ نہیں دے رہا کم از کم لائل ڈپٹھائی اوڑا دیتی موسیقی موسیقی نہیں بہو مل گئی آپ کو ممتاز کھالا باقی سب کچھ پہ مل ہی جائے گا راشتہ آپ کو بھی نہیں بھابی ملی سارے ارمان پورے کر لی جائے میں تو کر ہی دوں گی کیوں نہیں کریں گے ضرور کریں گے میں تو اپنے سارے ارمان پورے کروں گی کیوں امی شاہینہ بھابی کم از کم گلے لگا کے مبارک بات تو دے دیں ہانی کو سب کچھ سے ساپ دیا ہے مبارک کہنے میں کیا رہ گیا ہے کھئی اور لڑکی ہوتی ہے تو شاید میں بھی یہی سوچتی مگر ہانی کے ڈورے میرے ہاتھوں میں ہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ڈوری کو کب کسنا ہے اور کب ڈھیل دینی ہے مقصود کھائیں وہ تو باہر گئے ہیں ابھی تک تو آئی ہی نہیں اور ہانی وہ اپنے کمرے میں ہے چی نہ کھانا کھایا اور نہ پانی موسیقی 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 ода موسیقی جب تم راضی نہیں تھی تو پھر رہے انکار کیوں نہیں کر دیا تمہے میری سارے رہتے بنکر دیا گئے چھیں ہارون چلا گیا بادے کر کے بھاگ گیا کون ہارون میں کسی ہارون کو نہیں جانتی یہ تو بڑی اچھی بات جب تم راضی نہیں تھی تو پھر تمہیں امکال کیوں نہیں کر دیا آپ بھی تو راضی نہیں تھے وہ تو شاہینہ کی وجہ سے اچھا چلو بس کر دو رو مات بس کر دو رو مات تم آرام سب آرام سب اس سے کون سے سو جاؤ تمہیں پریشان ہونے کے ساتھ میں ہارون ہارون یہ کیا ہوئے تمہیں؟ کیا حل بنا رکھا ہے؟ کیسے ہوا یہ؟ زیادہ بنے مت پوپو جیسے آپ جانتی نہیں ہے نہیں مجھے واقع ہی نہیں مانو کسی سے لڑکا آیا ہو کیا؟ یا اللہ میری عمر لگ جائے تمہیں تم میرے بھائی کے ایک لوتے بیٹے ہو مجھے باتوں میں مطل جائیں مجھے صرف وہ بتائیں جو میں پوچھ رہا ہوں کیا بتاؤں ہارون؟ میں نے تو مقصود کو صرف دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی تاکہ وہ مجھے نظر انداز نہ کرے میں بھی ان کی خوشی میں خوش ہو لیتی مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ہانی کا ہی نام لے دیں گے اور ہانی نے بھی ہاں کر دی یہ نہیں ہو سکتا میں ہانی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ ایسی بلکل نہیں ہے تو میں جھوٹ کیوں بولوں گی تم سے میں تو خود اب بھی تک شور کہ میری میری ہانی نے اور تم تو مجھ پر کیوں چلا رہے تم ہی تو اسے چھوڑ کر گئے تھے نا چھوٹ یہ کس نے کہا آپ کو تھپڑ کس نے مارا تھا تم نے ہی مارا تھا نا اسے تھپڑ بھی اسے مارا جاتے جس پہ حق رکھتے ہیں اور مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے مجھے تو لگتا ہے سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے آپ کا باتی جا ہوں آپ کو نہیں جانوں گا میں نہیں ابھی تک کوئی بند و برس نہیں پایا ہاں ٹھیک ہے آپ پلیز فیکس بک پر سٹارٹس آل دیں ٹھیک پلیز ٹھیک ٹھیک مجھے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے جیسے تم نے مجھ پر جادو کر دیا میں تو باقی تم سے مخبرت دی پلیز آپ مجھ سے سہاں سے بات مت کیا کریں میں آپ کے موسیعے ایسے الفاظ نہیں سن سکتی جیسے بہت تکلیف ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ہی کاؤں گا لیکن میں خود کو روپ بھی نہیں پاؤں گا میں نے پوچھا مقصود ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ آپ مجھ سے یہ سوال مت کیا کریں خانی میں تو صرف اپنے تسلی کرنا چاہتی تمہیں تکلیف پہنچے یہ مجھے گھوارہ نہیں ہے بچپن میں بھی تنہیں ساتھ جانتی ہوں شائنہ میں میری زرہ سیوے تکلیف آپ سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوئی بار بار اس چیز کو مت دہر آیا کریں مجھے اچھی طریقے سے اب میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے سارے احسان اتار دوں بہت تلک بولنے لگی تو کوشش کروں گے کہ میٹھا بولی بڑا اوکھا کن لے لگی یہاں نے بی بی بس مو سی کر بیٹھے رہتے ہیں سارا دل مجھے خوش نہیں لگتے مقصود صاحب کے ساتھ یہ کیوں کیا تم نے ملتا تھا سارا کیوں اڑایا تم نے مزاگ میٹھی محبت کا تم تو بہت کوشش لگ رہی ہو یہ لپاس، یہ سنگھار پیسہ تو میرے پاس مقصود سے زیادہ ہے رکو میں تمہیں تب تک نہیں جانے دوں گا جب تک تو میری بات کا جواب نہیں دیتی بولو جب میں بولنا چاہتی تھی تو تم کچھ بھی سنن گئے تیاری اور اب میرے پاس بولنے چلے کچھ بھی نہیں چھوٹ بولتی ہو تو اب بھی چھوٹ بولا تھا اور اب بھی چھوٹ بول رہی ہو تم انگیز ہی مجھے 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 موجود اینسی کوئی بات نہیں ہے، ان گھر آپ کو، آپ کو، آپ کو کھلا مبالکو وہ ماں بننے والی ہے اچھا ہانی پیوکی بہت طبیت خراب ہو گئی ہے لگ رہا ہے اسپطال جانے کا ٹائم آگیا ہے آرے چلو مبارک نکسی صاحب آپ کیا بیٹا ہو آرے بڑی مہربانی ہے شکریہ شکریہ آرے اممہ میری اممہ کی خواہش پوری ہو گی ہاں انہا کلاک کلاک شکر ہے بیٹا دیکھا تو لے یہ فرما برداری کا انام ہے بہت بہت مبارک 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 میری قربانی نے آج تمہیں یہ دن بکھایا مبارک ہوتا جملہ مبارک مبارک ہاتھ شانہ بی بی مارش کے بعد ساکت ہاتھ رکھنا پڑتا ہے تب ہی تو لوشن ہٹیوں میں جاسب ہوتا ہے اور بچے کی ہٹی مصبوت ہوتی ہے ہے نا کیا باتیں چل رہے ہیں کچھ بھی نہیں 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 میں نے سے کہہ رہا تھا کہ بس بہت ہو گیا کب تک اس کمرے میں تم نے رہنا ہے اب آجاو واپس اپنی کمرے میں اپنا تو برا ہانی کہیں نہیں جائے گی کیا کوئی پہلی کہیں ہے سیدھی بات کی ہے بچہ ہو گیا اور ہانی کا کام ختم کیسے سمجھاؤں آپ کو مقصور کس طرح دل پر پتھر رکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا بلکہ پتھر نے اپنے دل کو کچل دیا تھا میں نے آپ کی خاطر مقصور آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کی خاطر اس شراکت کو دیکھنے کے لیے اندھی ہو گئی تھی اس شراکت کو محسوس کر کے میری روح چھلنی ہونے لگی تھی آپ کی محبت نے مجھے ساری دنیا سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا چھوڑ دے اسے پلیس چھوڑ دے با کرو آپ کو سرسی محبت نہیں رہی مجھ سے ترس نہیں آتا آپ کو مجھ پر فکیر بنا دیا آپ کی محبت چھو بس کرو فکیر بینیاز ہوتے ہیں اور تم بھی تو رتی بھر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کچھ نہیں کرسکتا تمہارے لئے میں سوال ہی بیدا نہیں ہوتا بس بس اب تو ہی بتا دے بتا دے کیسے جینا ہے سکھا دے میرے سر پہ ہاتھ رکھے قسم کرے کہ وہ پہ جھوٹ بول رہی ہیں چال چل رہی ہیں اور ہم چالم نہیں ہیں بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جن پہ ظلم ہوا ہے ہم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میں ہانی کو الزام دیتا رہا اور وہ رو رو کر دعایاں دیتی رہی گرگر آتی رہی اپنی صفائی بتاتی رہی اپنی غلطی پوچھتی رہی ہارون میرا مطلب یہ نہیں تھا یہ پتڑ ہی تمہیں کیا کہہ کر لائی ہے ارے بھائی میں کیوں لے کر آئی ہوں تم ایسا کرو وہ رسولن اور جو دوسری نکرانی ہے نا ان سے جا کر پوچھ لو وہ ہی تمہیں بتا دیں گی سلوڑا نکرانی ہے تک ہی جانتی ہے ہارون میری بات سنو یہ چال باز ہے یہ تمہیں مجھ سے متنفر کرنا چاہتی ہے بیٹا بس آپ جھوٹ بول رہی ہیں آپ صرف اپنی بات کریں انہیں آپ کے اوپر اندھا اعتماد کیا ہارون اف کیا ہوا پو آپ کو آپ ٹھیک ہیں اپیوٹ خلاب ہو دی ہے میری رسولن پانی لے کر آؤ ارے نہیں میری دوائیاں گھر پہ ہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے مجھے بس گھر چھوٹا چلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے سلتا ارے نہیں نہیں مجھے بس گھر چھوڑوا دو چلے میں آپ کو ڈاکٹر چھوڑ دیتا ہوں ہاں ہارون چلو 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 ہارون تم چلے جاو یہاں سے میں نے کہا نہ آنی یہ سب کچھ امی نے کریئیٹ کیا تھا اور میں اندھے بھروسے میں مارا گیا مقصود کو بلا کر لائیں جلدی سے باہر ہی کھڑے اور سنو جیسا میں نے سمجھایا نا بلکل ویسے ہی کڑنا کوئی غلط ہی نہیں ہونی چاہیے انہا سارے کی اکھرائی پہ پانی پھر چاہیے تھوکا کیسا تھوکا ہارون ایسے کی سکی بھی سنو سنائی بات بھی یقین کی میری محبت کو کچھ لگے چلے گئے تم ایسے کی بھی سنو 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 کیوں نہیں اندر جاؤں میں وہ دونم آسوم ہے نا ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا نا کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہاں کون دونوں اے ہانی اور حارون حارون دیکھیں آپ اپ تیش میں نہیں آئیے گا ہاں مے اسے سمجھا ہوں گی ہانی کو اسے بتاؤ گی کہ وہ ایک اسطحار شخص کی بیوی ہے کیا سمجھا ہوگی تم پر اسے دیکھیں وہ میرا ایک لوتا بات ہی جائے میرے میرے باپ کا وارس ہے آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے آپ کو میری کا سمیں بس ہٹو میری آگے سے مقصود پلیز پلیز آپ اندر نہیں چاہ سکتے ہاں تمہا خراب ہے تمہا ہٹو تمہجے سزا دے سکتی یہ کیا ہو رہا ہے ہاں کیا کر رہی ہو بند کبری میں اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی ہے تو چلو یہاں سے چلو وہ اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا اجازت میں چاہوں تو اس کی جان لے سکتا ہوں یہ بیوی ہے میری بیوی آپ اس قابل ہیں کہ اس کے شوہر کے لائے جائے آپ تھے ہی غلط آدمی گھر میں بیٹی بنا کر لائے اور اسے شادی کر لی شرم آنی چاہیے آپ کو ہارون خاموش ہو جاؤ تم جاؤ یہاں سے میں بغیر ہانی کے نہیں جاؤں گا میں اس خبیش شخص کے چونگل سے سے نکال کر رہوں گا میں ہر شاہ کی تلافی کروں گا چلو چھوڑے پوپو مجھے ہارون چلو 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 مجھے نہیں بلا کہ اس میں جو بھی کچھ کہا ہے اس میں یہ نہیں کوئی غلطی نہیں ہے میں آپ کو بتا سکتی ہوں خدا کی قسم میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نہیں جانتی کہ یہ یہ بس 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 نہیں دیکھنی تمہاری شکل میں نے دوبارہ نہیں دیکھنی ختم ہوں کیا یہ رشتہ چلو جاؤ میری زندہ کی ستم چلو تلاک دیتا ہوں مہتمہیں تلاک ہانی 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 سوچ آپ نے مجھے تلاک چھتے ہیں شاہنم بھی تلاک کیا 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 ترین ہانی 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 ہاں ہارو کوئی خبر ملی ہانی کی نہیں لیکن خبر ملنے تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا مل جائے گی تو کیا کرو گے ہاں پہ کیوں پوچھ رہے ہیں پکو تم صرف جواب کو اگر مل گئی تو کیا کرو گے اپنا ہوگے اسے نام دوگے اپنا کیا پھر یوں ہی سوال پوچھ رہی ہیں یا رشتہ دکھا رہی ہیں پوپو مل جائے گی تو کیا کرو گے ہارو اپنے نا کردہ گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا اپنا ہوگے اسے تو شک شادی کس سے شادی کرنوں شاہنم بھی کون شادی کرے گا مجھ سے ہارو 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 یہ تمہارے لئے یہ سب کیا ہے پوتو میں آپ سے کیا تھا کہ اور اپسے چاہتاерт ہانی ملے گا ہی کہتے تو سب بیسے ہی ہیں لیکن پیٹ کو کون بھیلہ خالی ہاتھ بھیجتا ہے آپ بھیجیں ہی پپو کیونکہ جو کہتا ہوں وہ ہی کرتا ہے بہت الزام لگے ہیں اور اب میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آنی میرے لی سب سے امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں میرے لی کوئی مائنی نہیں دکھتا خوش رہا مطا یہ فائل اپنے پاس رکھتا ہے اور سمان باکی کا سب رکھ دیا جی میں نے سارا سمان رکھ دیا ہاں بی رکھ ستی کریں چل شاہینہ میرے احمد کا کیا کروں تم بلکل پریشان مت احمد بلکل ٹھیک ہے میں اسے لے جاؤں گی توکین لنبا ہے خوشی کا موقع ہے خوش ہو جاؤ اتنے سالوں کے ساتھ میں اتنی نمبی جدائی تو کبھی بھی نہیں ہوئی اب تو وہ وجہ بھی نہیں رہی جس کی وجہ سے تم نے دربدری کو چندیا تھا میرا خیال کیے بغیر آجاؤ مقصود تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے میں اور ہمارا بیٹا مشہود میں نے آج ہی اس کا نام بدل دیا ہے ایسا نام جس میں شاہینہ اور مقصود موجود ہیں آپ کی حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں شہ شہ اچھا ہانے کو دھو ہانے کو نہیں کبھی نہیں یہ میرا فیصلہ ہے بچہ ہانے کو دھو مقصود کیا ہو گیا آپ کو یہ ہمارا بیٹا ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کا وارث ہے جس سے آپ کا نام کوئی نہیں بتل سکتا جس سے ماں کا نام بھی کوئی نہیں بتل سکتا یہ سنمت کریں آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ہمارا بیٹا ہے یہ مقصود ہمارا نہیں میرا بیٹا ہے ہانے کا بچہ ہے بس ساری زندگی میری ماں مجھے تمہاری اصلیت بتاتی رہی لیکن میں نے اس کی کبھی ایک بھی نہیں سنی بٹی بندی تھی میری آنکھوں پہ کیوں بھول گی تمہیں کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا اور جب اس نے انصاف کیا وہ تمہاری قوت خالی ہو گئی ہے کچھ نہیں بجا تمہارے پاس یہاں تک کہ میں بھی نہیں نہیں مقصود آپ ایسا نہیں کر سکتے محبت کی ہے میرا اپسا سچی محبت محبت کی ہے میں احمد بگر مر جاؤ گی مات کریں محبت کاش کہ تم نے مجھ سے نفرت کی ہو دی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا مجھ محب کر دینا تم محب کر دو گی تو کم اس کم شکون کی اید سو سکو گا میں نہیں چاہتا ہوں کیا احمد کی پرورش ایسی مکار اور چلاک عورت کریں تمہاری قوت میں پلے گا تو ایک اچھا انسان بنے گا بات کریں احمد سو بات کریں احمد سو پلیس بات کریں احمد اللہ کی رضا میں راضی رہا جا سکتا ہے شاہی اگر انسان اس کی منع کی ہوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے زبردستی نہ کرے تو اتنی آسان بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کم بندہ دیکھو ہم اولاد کے قابل نہیں ہوں ہمارا یہ ہی انجام ہوا تھا تنہائی انہائی انہیں تو سارے رشتے بڑی خط و غرضی اور دھوکے سے بنائے تھے محبت کا سعودہ کیا اعتبار کا خون کیا میں نے اسی لئے یہ فیصلہ کیا کہ میں 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 اس کو اس کی ماں کی کوت میں ڈالایا یہ ہی منی سزا ہے یہ میرا کیا قصور تھا میں ماں کیوں نہیں بن سکی اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلوں کے آگے کیوں نہیں لگاتے ہیں بس بس عدب اور اعترام سے سر چھکا جاتے ہیں تو کیا ہمیں ہمیشہ ایسی تنہائی کی سندگی جینی پڑے گی؟ بس مکسو اببا جی کہتے تھے کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے تمہارے باس تو بھی انتہاش اب ایسا ہے کوئی نوٹ نکالا پہنچ لو اپنے ہی آن سے ایسا ہے لیکن اس غرص کے بزار میں اب بکنے کو کچھ باکی نہیں رہا موسیقا